اسلام علیکم امید ہے آپ سب بلکل خیرے سے ہوں گے آج میں آپ سب کے ساتھ کرسپی پش فرائی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو بہت ہی اچھی اور ڈیلیشیز ہے تو آپ ہی سے ضرور رائے کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل پر وزٹ کریں بہت سی ریسپیز بلوگ اور بوفر ریویوز کے لیے تو چلے اب ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں فش فرائے کے لیے میں نے یہاں لیے فش ایک کلو جس پہ میں نے اس طرح سے کٹ لگا لیے ہیں کٹ لگانے آپ کو بھی ہے کیونکہ اس سے جو ہے اچھی طرح سے فش میں مسالہ لگ جاتا ہے اور یہاں میں نے لیے ہے تین ٹیبل سپون بیسن اور مسالوں میں نے لیا ہے یہاں میں نے دو ٹی سپون جو ہے کٹا ہوا لسن لیا ہے دو ٹی سپون ہے دھنیا پورڈر ایک ٹی سپون ہے اجوین تو لسن اور اجوین دالنے سے جو ہے بہت ہی اچھی فش فرائے ہوتی ہے بہت ہی اچھا سا فلیور آ جاتا ہے بہت اچھی لگتی ہے اگر آپ نے بھی کبھی لسن اور اجوین نہیں دالا ہے آپ نے فش فرائے میں تو آپ ضرور اٹ کریں اس سے بہت ہی اچھی بنتی ہے فش اور یہاں میں نے ہاپ ٹی سپون لی ہے میں نے حلدی ڈی ٹی سپون لی ہے میں نے لال میرچی پاورڈر ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے نمک اور ہاپ ٹی سپون میں نے لیا ہے گرم مسالہ سبی مسائلہ میں ایٹ کر دوں گی اور اسے اچھی طرح مکس کر کر لوں گی اپنی اسے اچھی طرح مکس کر لیا ہے ان میں بیسن ایٹ کر دوں گی اور اسے بھی اچھی طرح مکس کر لوں گی تو اگر چاہیں تو اس طرح سوہ لگا کر آپ اسے فریز بھی کر سکتی ہیں اور آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا جب بھی فیش پکانی ہو تو آپ کو بس نکالنا ہوگا پھریزر سے اور اسے فرائے کرنا ہوگا لسن اور اجوین دونوں ہی میکس کر لیا ہے اب میں اسے ریسٹ پر رکھ رہی ہوں آدھے گھنٹے کے لیے اگر آپ چاہیں تو اس سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اسے فوراں بھی فرائے کر سکتے ہیں مگر میں یہاں صرف آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ پر رکھ رہی ہوں تو یہاں آپ اوئل گرم ہو چکا ہے تو آپ میں اس میں فرائے کر دوں گی اور اسے فرائے کر لوں گی تو آدھا دن پہ ہم نے اسے ریسٹ پر رکھا تھا تو آدھا گھنٹہ بھی ہو چکا تھا تو اب میں اسے فرائے کر رہی ہوں تو یہاں ایک سائٹ فرائے ہو چکی ہے تو اس کی تو ہم نے اس کی سائٹ پر رکھ لی ہے تو اسے ہمیں بہت ہی آرام سے بڑھ جانے ہیں تاکہ یہ کھوٹے نہ اور اسے ہمیں میڈیم سلیم پر پکانا ہے فریش پر رکھا ہی نہیں کرنی ورنہ اسے فش اوپر اوپر سے جلنے لگ جائے گی اور اندر سے وہ کچھی ہی رہے گی اور فش پرائے کرتے ہوئے ہمیں اسے تندے دیل میں نہیں لالنا ہی جرم اوئل میں ہی جالنا ہی جالنا ہی تندے دیل میں جالیں گے تو اسے فش نیسے سپڑ جائے گی اور جب آپ اتھانے لگیں گے تو وہ دوزنے لگ جائے گی تو فش پرائے بلکل تیار ہیں اور میں اسے ڈش آؤٹ کر چکی ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ریسیپی پسند آئیو تو لائک کریں میرے چینل پر وزٹ کریں اللہ حافظ